آج دنیا میں برائی کو فروغ دینے کے لیے جو سب سے معاصل ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے آج دنیا میں برائی کو فروغ دینے کے لیے جو سب سے معاصل ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا کہ جو معاشرے میں جتنے اللہ کے نافرمان اور برے ہیں انہیں سوسیٹھی اور معاشرے کے اندر اتنی اہمیت اور وقت دے دو کہ ہر ایک کے دل میں وہ سوار ہو جائے تو پھر ان کی ہر برائی زندگیوں میں آنا آسان ہو جائے گا برائی کو فروغ دینے کا سب سے معاصل راستہ کہ بروں کو سوسیٹھی میں معاشرے میں اہمیت دے دو اور ہمارا دین کیا کہتا ہے اچھے لوگوں کو معاشرے اور سوسیٹھی میں اتنی عزت دے دو کہ آنے والی نسل ان کی عزت دیکھ کر خود بہت نیکی کی راستے پہ چل پڑے جب وہ دیکھیں گے نیک آدمیوں کی اتنی عزمت ہے نیک لوگوں کی اتنی عزت ہے نیک لوگوں کا اتنا احترام ہے تو خود بہ خود ان کو دیکھتی ہی ان کے دلوں میں نیکی کے عزمت آ جائے گی یہ ہمارا دین کہتا ہے باطل کا نظریہ کیا ہے باطل کے منصوبہ بندی کیا ہے کہ برے آدمی کو معاشرے میں اتنی اہمیت دے دو ان کے گنگانوں انہیں ایوار دو انہیں اہمیت دو تاں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر برائی کو فروغ دینا آسان ہو جائے اس لیے کہ جب بڑا آدمی برائی کرے گا تو وہ قبول کرنا آسان ہو جائے گا اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دین کی عزمت دین والوں کی جب عزمت آئے گی ہم ترکی گئے اور جو ترکی کا جو موجودہ حکمران ہیں اللہ اس کی افادت فرمائے اس نے عجیب انداد اختیار کیا ہمارا ادارہ تھا دو ادارے قطر کہتے ایک ملیشیا کا تھا انہوں نے اپنے صدرتی ہاؤس میں بولایا اور وہاں ان کی پوری جسے کہیں کہ حکومتی مشینری موجود تھی اور مختلف لوگوں کو ایوار دے رہے تھے جہاں ان کے فوجی جرنیل بھی موجود تھے وزراء بھی موجود تھے وزیر آزم بھی موجود تھا صدر بھی موجود تھا پوری حکومتی مشینری موجود تھا یعنی آپ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کس آلہ سطحی کا وہ محول ہوگا تو وہاں عزت اس شخص کو دی گئی اسٹیج پہ اسے شخص کو بولایا ایوار دینے کے لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے گھر یعنی مسجد کو سب سے زیادہ عباد کیا امام کو اس نے مسجد کو سب سے زیادہ عباد کیا ایک انداز ہے نیکی کو فروغ دینے کا نیک لوگوں کو عزت دے دو ان کی عزت بڑھا دو تو یہ اس نے انداز اختیار کیا حالکہ وہ محول مغربی محول سے کم نہیں ہے لیکن وہ اکمران دور اندیش ہے سمجھدار ہے اس نے اس معاشرے کے اندر نیکی کو فروغ دینے کا جو راستہ اختیار کیا ہے کہ ایسا کرو نیکی اور نیک لوگوں کی حوصلہ افضائی شروع کر دو خود بخود لوگ نیکی کے طرف آنا شروع ہو جائیں گے برے آدمی کے حوصلہ شک نہیں کرو خود بخود برائی کے راستے بند ہونے لگ جائیں گے لیکن جب برے آدمی کو حوصلہ افضائی ہوگی اور معاشرے اور سسیٹھی کے اندر اسے عزت دی جائے گی تو یہ راستہ ہے معاشرے میں برائی کے پھیلنے کا موسیقا موسیقا